اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اصد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آپ سب نے اس طرح کے سٹیپ لازر دیکھے ہوں گے جو ہم عام طور پر اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں فریجوں کے ساتھ جب بھی آپ شاپ سے نئی فریج لینے جاتے ہیں تو دکاندار جو ہے وہ آپ کو اس سٹیپ لازر کو خریدنے کا بہت زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سٹیپ لازر نہ لگایا تو آپ کی فریج جو ہے وہ لگاتے ساتھ ہی جل جائے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کمپنیوں کے جو سٹیپ لازر ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں مثال کے طور پر جس کمپنی کی بھی آپ فریج خریدتے ہیں اسی کمپنی کا سٹیپ لازر انہوں نے بنوا کے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے جیسے ہائر، ڈالنز، ویوز وغیرہ اس طرح اور ان کے اوپر آپ نے ریٹنگ بھی دیکھی ہوگی کتنی لکھی ہوتی ہے کسی کے اوپر دو ہزار وارڈ، کسی کے اوپر پچیس سو وارڈ، تین ہزار وارڈ، اتاکہ پینتیس سو وارڈ تک بھی لکھی ہوتی ہے تو دوستہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم نے فریج کے اوپر یہ سٹیپ لازر لگائے ہوتے ہیں کیا یہ ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں یا الٹا ہمارے بل کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں جتنے بھی یہ مارکٹ میں زیادہ تر سٹیپ لازر ریڈیمنٹ ملتے ہیں ان کے اندر ایک تو کاپر کے وائننگ نہیں ہوتی دوسرا ان کی جو کور ہوتی ہے، ٹرانس فارمر کی کور ہوتی ہے وہ انتہائی گٹیا کوالٹی کی ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ پاور کو لاز کرتے ہیں یعنی کہ بجلی کو ضائع کرتے ہیں اور اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمیں واقعی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں دوستو اگر تو آپ کے علاقے میں وولٹیج مسلسل کام آتے ہیں مثال کے طور پر ایک سو اسی ایک سو نبے وولٹ آتے ہیں مسلسل اتنے آتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کسی اچھے کاریگر کو پیسے دے کے آپ سپیشلی اچھی کوالٹی کا سٹیپ لازر ڈیزائن کروا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں جس کے اندر آپ اس کے اندر لیمنٹیڈ کور لگوائیں اور کاپر کی وائننگ جو ہے وہ اس کے اندر کروائیں اور اس کو سپیشلی آپ کہیں کہ کم از کم دو ہزار وارٹ کا جو ہے سٹیپ لازر بنائے کیونکہ اگر آپ کی فریج بڑی ہوتی ہے فول سائز کی ہوتی ہے تو یہ انیشل جو کرنٹ ہوتی ہے وہ فریج کی زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ سیفٹی کے لیے کم از کم دو ہزار وارٹ کا سٹیپ لازر ڈیزائن کروائیں جو اس طرح آپ کسی اچھے کاریگر سے سپیشل آرڈر دے کے سٹیپ لازر تیار کروائیں گے وہ یقینا اچھے کوالٹی کا ہوگا اور اس میں بجری کا لاز کم سے کم ہوگا اگر تو آپ کے علاقے میں عام طور پر وولٹیج پورے آتے ہیں کبھی ایک بار اس طرح ہوتا ہے کہ وولٹیج کم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سٹیپ لازر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ لگوائیں وولٹیج پروٹیکٹر اس طرح کے وولٹیج پروٹیکٹر مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو آپ صرف فریج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پورے گھر کی چیزوں کو پروٹیکٹ کریں تو پھر آپ اس طرح کا جو وولٹیج پروٹیکٹر ہے اس کو پیچھے مین سپلائی پہ لگا سکتے ہیں جو آپ کے سارے گھر کی چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گا تقریبا 63 ایمپیر تک اس کی ریٹنگ ہوتی ہے جو کہ ایک کافی بڑے گھر کے لیے انف ہے اگر آپ صرف فریج کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا آپ وولٹیج پروٹیکٹر صرف فریج کے لیے لگا سکتے ہیں دوستو اس طرح کے وولٹیج پروٹیکٹر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کے وولٹ جو ہیں وہ 180 سے نیچے آئیں گے یا 260 سے اوپر آئیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی فریج کو بند کروا دے گا جس سے فریج کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا اور دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پاور کو لاسٹ نہیں کرتا جیسے جتنے بھی سٹیپ لازرز جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پاور کا لاسٹ کرتے ہیں اور یہ وولٹیج پروٹیکٹر جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی قسم کی پاور کو لاسٹ نہیں کرتے اس لیے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے وولٹیج پروٹیکٹر کی طرف جانا ہے یا وولٹیج سٹیپ لازر کی طرف جانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ